امریکہ سے وہ مراصلہ سائفر آیا تھا؟ وہ بہت بے وکوف اور غدار ہوگا جو کہے گا کہ نہیں آیا تھا سارے یہ حکومت ہے یہ ملہ جو ہے یہ دو دو رکعت ایک رکعت کا ملہ ہے ان لوگوں کو نہ اللہ کا خوف ہے نہ ان کو اسلام کا کچھ پتہ ہے میں شرط سے قطع تھا میرے سارے کوئی ان میں سے یہ لیڈر تو نہیں ہیں یہ تو سارے چور ہیں ڈاکو ہیں میرے سارے کسی کو بٹھا جائیں سارے جو عورتیں یا مرد ہیں پندرہ منٹ میں اگر میں ان کو ثابت نہ کر دوں کہ تم تو مسلم کی دیفنیشن میں نہیں آسکتے مجھے ہیرو کے نام سے بڑی نفرت ہے اس ملک میں ہیرو، لیڈر اور شہید یہ تین لفظ اس قطر غلط استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایک قوم ہم جھوٹی قوم بن گئے ہیں جنرلٹی انہوں نے ایوب خان کو بتایا کہ یہ آیا ہے مسواتمہ جنہ سے ان کی کیا الفاظ تھے یہ میں تاریخ کا بتا رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کہا کہ بڑیہ کو ایک دو لاکھ روپے دے کے اسی جان چھڑا دو جو ہماری قوم کی ماں تھی اس کے ساتھ الیکشن میں کیا کیا اور بعد میں ان کی جو جب وہ مرڈر ہوئی ہیں اسلام علیکم ناظرین سہراب برکتہ آپ سے مخاطب ہے گزشتہ بھاتر گھنٹو میں جو افسوسناک ویڈیوز گزری ہیں ان میں ایک ویڈیو ہے جس نے پورے پاکستان کے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا ہے جب ائر کومیڈور سید سجاد حیدر صاحب حقیقی آزادی کے لیے سڑ کے اوپر موجود تھے تو ایک پولیس والے نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا اور ان کا فیس بھی نہیں جانا جب انہوں نے اپنا تعرف کروایا تب بھی اس نے کہا کہ ہاں جی چلیں آگے نکل جائیں سید سجاد حیدر یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے انیس سو پینسٹھ کو میں پاکستان کو بچایا تھا اور یہ صرف پاکستان کے تاریخدان یا ہسٹورینز نہیں کہہ رہے بلکہ انڈین ہسٹورینز بھی اس چیز کو مان رہے ہیں ان کی کتاب ہے فلائٹ آف فالکنز اس کے اندر ائر مارشل اسکر خان لکھتے ہیں سجاد حیدر is one of the few who helped save پاکستان in 1965 ہمارا تاریخی احساسا لیکن ان کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھا گیا ہے اور آلسو پشمندر سنگھ جو کہ انڈین ایوییشن ایکسپرٹ ہے انہوں نے لکھا ہے سجاد حیدر is the real and formal and forever hero of the 1965 ایئر وار یہ جو اس وقت کی انڈین ایوییشن ایکسپرٹ اور ہسٹورین ہیں وہ انہیں 1965 کا اصل ہیرو قرار دے رہے ہیں جن کی ہمیں پہچان نہیں تھی حیدر صاحب سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر کل جب آپ سر کے اوپر موجود تھے آپ کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے آپ نے کیسا محسوس کیا جب یہ رویہ رکھا گیا آپ کے ساتھ میں شام کو سر کے لیے بار نکلتا ہوں عمران خان نے کہا تھا کہ حقیقی ازادی کے لیے پلیکارڈ لے کے نکلیں تو میری بچی میرے ساتھ تھی وہ پلیکارڈ چھوٹا سا پکڑا ہوا تھا تو ہم واک کے لیے جا رہے تھے تو ایک میرے جانے والے اپوزٹ طرف سے اس طرف سے آ رہے تھے تو میں نے اس کو ویسے ہی کہا میں نے کہا تم لوگ پیسے بنانے کی تم لوگ کو شوق ہے لیکن یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خواہش نفس ہے وہ شیطان کی طرف لے جاتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے یہ حکومت ہے یہ ملہ جو ہے یہ دو دو رکعت ایک رکعت کا ملہ ہے یہ پاکستان جیسی ملک جس ملک کے لیے ہم لوگوں نے اس وقت تک میرے دل کے اندر جو ہے پاکستان جو ہے میرے والدین میری بچوں میرے رشداروں میرے دوستوں سے زیادہ دھڑکتا ہے میرے والدین سے زیادہ کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ہماری ماں ہے یہ آپ کی میری ماں کی بھی ماں تھی ہے تو جس ماں نے ہم کو یہ بنایا جو کچھ بھی ہیں اس کو ہنگر ہم لوٹ کے اس کے زیور لوٹ کے اس کو جا کے یہودیوں کے پاس رکھیں اور اس کو سڑک کے اوپر گلی کے یعنی فٹ پات پہ چھوڑ دیں مانگنے کے لیے یہی کیا نا انہوں نے پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ میرے جو سب بندہ جو میں ایک آنوے سال میں ہوں اور جو کچھ ہم نے کیا جو آپ پڑھ رہے ہیں مجھے ہیرو کے نام سے بڑی نفرت ہے اس ملک میں ہیرو لیڈر اور شہید یہ تین لفظ اس قدر غلط اسمال ہوتے ہیں کیونکہ ہم از ایک قوم ہم جھوٹی قوم بن گئے ہیں ہماری تاریخ جھوٹی ہے ہم سچ بولنے کو تو یہاں اجازت نہیں ہے سچ بولنے والے کو کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج دیکھ رہے ہیں تماشا ہو رہا ہے اس وقت یا جو اس حکومت جب سے یہ آئے ہیں ان لوگوں کو نہ اللہ کا خوف ہے نہ ان کو اسلام کا کچھ پتہ ہے میں شرط سے قطع تھا میرے ساتھ کوئی ان میں سے یہ لیڈر تو نہیں ہیں یہ تو سارے چور ہیں ڈاکو ہیں میرے ساتھ کسی کو بٹھا دیں سارے جو عورتیں یا مرد ہیں پندرہ منٹ میں اگر میں ان کو ثابت نہ کر دوں کہ تم تو مسلم کی دیفنیشن میں نہیں آ سکتے اگر آپ اجازت دیں مجھے میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہ رہا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ لکھ رہے ہیں جس تیارے سے ایم ایم عالم نے ایک منٹ کے اندر بھارت کے چھ جنگی جہازوں کو مار گرایا تھا تم اور تمہارے بھلوائیوں نے قومی فخر کی اس علامت کو جلا کر را کر دیا ہے امران تم نے پاکستان کہلانے کے لائک نہیں ہو تمہارا کوئی رشتہ اس مٹی سے نہیں ہے کون ہو تم تم نے کیا کر دیا ہے اور یہ تصویر بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے شیئر کی ہے اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میرا دوست عالم کے متعلق میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ان کو کچھ پتا نہیں ہے یہاں پروپیگنڈا ہے ہر چیز پروپیگنڈا ہے تاریخ بھی پروپیگنڈا ہے ہماری کل کمپلیٹلی اور میں پروپیگنڈا ہے اس کو آپ دکھائیں اس کے اوپر سلیش کر کے دکھائیں میں آپ کو آپ کو ثبوت دوں گا انڈیلیبل ثبوت کہ یہ جو کچھ بھی کہا ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں یہ اتنا بکواس کر رہے ہیں یہ ہر ایک جو ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ پی ڈی ایم والے یہ ہر ایک اور یہ ملہ یہ بکواس جھوٹ بول رہے ہیں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں میں بتاؤں آپ کو کہ اس جناح ہاؤس کو جو بنایا ہے انہوں نے یہ انہوں نے صرف الیکشن کو سے بھاگنے سے یہ بزدل ہیں گی دڑھیں یہ کبھی نہیں لڑ سکتے الیکشن میں میں الیکشن کمیشن کے سامنے گیا ہوں نانٹی نانٹی میں اور جو چیف الیکشن کمیشن تھا اور میرے ساتھ خرشید کسیری بیٹھے تھے وہ کسی اور کیس سے آئے تھے ہم ایرمار شاہد خان کی پیٹیشن لے گیا تھا پندرہ منٹ کے اندر میں نے چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے جس طرح یہ موٹرہ بیٹھا ہوتا ہے عمر حمید یہ میرا ایک قسم کا پتیجہ ہے مجھے اس سے نفرت ہو گئی یہ شخص ہے یہ لوگ اتنے بے زمین ہیں کہ میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اس قوم کی اس ملک کی اس زمین کی کچھ اتنا قطرہ بھی تم کو شرم نہیں آتی تمہیں پیسے کے لیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا اس کو انہوں نے جناہ ہاؤس بنائے اس کی سٹوری کیا ہے جب یہ انگریز جو تھا کمانڈر اس ایریہ کا وہ اس گھر میں رہتا تھا جی تم اس فاطمہ جناہ نے جب پاکستان بنا تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ گھر ان سے واپس لے اور جو فیمس وہ جو لائر تھے جس کو جادوگر اور جدہ کہتے تھے پیرزادہ وہ جو قیدیعظم کے سیکٹری تھے وہ ان کے لائر تھے تو انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خالی کر دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک ٹاک کریں سفیدی کرا دے سب کچھ کرا دے یہ ساری تاریخ کا ایسا ہے لیکن لوگ تاریخ کہاں کون پڑھتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ تاریخ تاریخ جو ہے اس کی تلوار آ رہی ہے اور اس نے سب بڑی گردنیں کاٹنی ہیں یہ دیکھ لینا تو اس نے تو انگریز چلے گئے تو اس نے پھر ایک لیٹر مس فاطمہ جنہ مادر ملت جس کو ایوب خان آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا جی جی غدار کرتی الیکشن میں الیکشن میں کیا کیا تھا اور پھر بھی اس کو الیکشن میں اگر وہ ایڈلٹ فرنچائز ہوتا ہے تو مس فاطمہ جنہ نے ایوب خان کمیٹی میں ڈال دینا تھا لیکن وہ سارے وہ اسی ازار جو تھے سارے یہی تھے نا جس کو خریدے جاتے ہیں یا ان کو ڈرائے جاتا ہے جیسے ابھی وہی تردیشن چل رہی ہے یہ اس وقت سے خرابی شروع ہوئی ہے ایوب خان کے وقت سے یہ آج جو ہو رہا ہے وہ بالکل ریفلیکشن ہے ہندر پرسینٹ of that time but we never learn from history because we think history is nothing we are above it اب ہوا کیا جب یہ مس فاطمہ جنہ کی application letter گیا تو وہ وہاں پہ جو تھے secretary defense at that time عتیق برخلم عتیق جنرل عتیق انہوں نے ایوب خان کو بتایا کہ یہ آیا ہے مس فاطمہ جنہ سے ان کی کیا الفاظ تھے یہ میں تاریخ کا بتا رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کہا کہ بڑیہ کو ایک دو لاکھ روپے دے کے اسی جان چھڑا دو یہ تو ان ان لوگوں کی یہ فاطمہ جنہ کی یہ ان لوگوں کی عزت اور وہ ہے قادی عظم کے لیے اور قادی عظم کی بہن کو کیا کیا تھا اس کی جو ہماری قوم کی ماں تھی اس کے ساتھ الیکشن میں کیا کیا اور بعد میں ان کی جو جب وہ مرڈر ہوئی ہیں وہ کیا ہوئے چلے وہ لمبا قصہ ہو جائے گا میں نہیں میرے پاس تاریخ کی بہت کچھ کی ہے اس لیے میں آپ کو اچھا نہیں حضر صاحب ایک بات بتائیں اس دور میں جنرل عیوب خان نے فاطمہ جنہ کے ساتھ یہ کیا آج یہی کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو آج کا جنرل عیوب کون ہے یہ پی ڈی ایم ہے یا کوئی اور ہے نہیں عیوب خان یہ پی ڈی ایم جو بلکل وہی کر رہے ہیں جو کس نے کیا جو یایا نے کیا جو زیاہ نے کیا آپ نے پڑھا ہے کہ زیاہ کو میں نے کیا کہا تھا جی جی آپ نے جنرل زیاہ کو کہا تھا چھوڑی اسی وجہ سے اگر آپ اجازت دے میں پڑھ لو اچھا جی انہوں نے جنرل زیاہ صاحب کو کہا ہے بلکہ ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے یہ منصور شاہ صاحب آثر آف دا گولڈ بر تھے انہوں نے لکھا ہے جنرل زیاہ نے کہا کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو ملٹری ڈیٹیٹرز کرتے ہیں جو ہمیشہ اس پاہر کے ساتھ جوڑے رہنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اگرونی سائنٹس ایکسپٹ فار ون اکول ملٹری کیریئر آفا ائر کوموڈور انہوں نے کہا کیا کرو گے تمہارے پاس ستارہ ہزار روپے ہیں کیونکہ ہماری جو ساری ایسٹس ہوتے ہیں ایر فورس آف سر کے ماشی اللہ اصر خان رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے میں ایک لاؤ بنا تھا کہ ہر آف سر کی پورے ایسٹس ہر مہینے ان کی ریٹرن جاتی ہے بینک اکاؤنٹس وغیرہ سب تو اس کو پتا تھا یہ جو چیف تھا وہ میرا دوست تھا میرا رومیٹ بھی تھا تو اس نے کہا کیا کرو گے تمہارے پاس ستارہ ہزار روپے میں نے کہا دیکھو میں نے زندگی میں کبھی ایک دھیلا ایک روپے کی کوئی انگلی اٹھا دے آج تک امریکہ انگلینڈ سپین جہاں جہاں میں رہا ہوں یہاں پہ یا میرے اولاد پہ میرے بھائیوں میرے بھائیوں کی اولادوں پہ آپ میری انگلی کاٹ لے تو میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ حق بنتا ہے کہنے کا کہ قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ بیمانی ایک روپے کی یا ایک ہنڈرڈ ملین کی جو یہ شریف ہے انہیں اور زراریوں نے کی ہے ایک ہی چیز ہے جو انسان بیمانی کرتا ہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے لیکن جس کو اللہ کا خوف ہو اس کو احساس ہوتا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا خوف ہو تو انسان جھوٹ نہیں بول سکتا چوری نہیں کر سکتا اپنی قوم کے جو عوام جو غریب لوگ ہیں جو پس رہے ہیں مر رہے ہیں ان کو یہ بات کرتے ہیں اچھا باری عوام آ جائے گی کہتے ہیں عوام آ جائے گی تو تم گھر سے بار تو نکل نہیں سکتے ہو تم کو عوام تو کھا جائے گی کیونکہ تم نے ان کو کھایا ساری زندگی اچھا تو یہ اب دیکھیں کہ وہ جو قصہ ہے اب ہم اس کو ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں قوم کو تو ہماری قوم جو ہے نا ہم لوگ دیکھیں ہم ائر فورس میں ہماری بڑی خسنتی تھی کہ ہمیں ائر مارشل اصد خان جیسا لیڈر ملا پھر نور خان صاحب جی اس کے بعد ائر مارشل رحیم خان جن کی بات ائر فورس بھی بھی نہیں کرتے وہ ایک بہترین کمانڈر تھے ہم لوگوں نے سیکھا ان سے سچائی سچائی امانداری اور کریج اور کبھی جہود بولنا نہیں یعنی ہم ہم لوگ جو ہیں ہم وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ایک پاکستان کی فورس کا حصہ ہیں لیکن جس طرح سے ملٹری کو گلیمارائز کیا جاتا ہے اس طرح سے پاکستانی ائر فورس کو کبھی اس طرح کی امپورٹنس اس طرح کی ویلیو اس طرح کا مقام نہیں ملا کیونکہ آرمی نے ہمیشہ جب آرمی کی بات کرتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ آرمی ایس دا سولجر لیفٹینن لیفٹینن اگرے ہم کے آلہ تھا ایوک خان مجھے بڑی حصہ جانتے تھے میں ہم کو جانتے ہیں میں میرے فیملی میرے مچھوں کو جانتے تھے موسیٰ مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا بلکہ موسیٰ صاحب کو میں نے ایک دن انٹرکورنرل کراچی میں ٹک آف کیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کی اور انہوں نے سمجھا کہ کیونکہ وہ چیف ہیں تو میں کھڑا ہو گیا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ سوال جواب کرے گا میں نے کہا نہیں سر آپ نے جو بات کیے بہت غلط کیے اور آپ کی وجہ سے پینسٹ کی جنگ میں جو ہمارے جو بہادر لوگ مارے گئے تھے وہ آپ کی ریوب خان کی وجہ سے ہوا تھا ورنہ اگر یہ لوگ بہادر نہ ہوتے ہمارے سپائی ہمارے میجر جو جنہوں نے جان کی قربان ہیں اس لیے کہ پاکستان ان کے لیے ان کی خون کی گردش تھی اس لیے ہم نے ہندوستان کی پانچ چار گناہ فوج کو رکھا وہ ہمارے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا جب لاہور پہ یہ ٹینک ان کے گزر رہے تھے اس کے اوپر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہاں پہ جو ہمارے ایک جو تھی بلوچ کے میجر بلوچ تھا اس کی جو کمپنی تھی وہ تو سارا ایک ہر ایک وہاں پہ شہید ہوا ہے کیونکہ وہاں سے دو ڈیویجن آ رہی تھیں ہمیں تو نہیں پتا ہم تو جہاز میں ہم تو پانچ سو میل کی رفتار پہ آ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں تو ہمیں پتا لگا کہ نیچے کیا ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے لاہور کو بچا ہے لیکن وہ ہمیں ساری دنیا کہتی ہے کہ لاہور کو بچانے والا نانٹین سکورن تھا اور وہ سچ ہے ہندوستانیوں نے صفحے بھر دیئے آج تک بھی ہندوستانیوں یہ بات درست ہے کہ آپ نے اس گھر میں بھی کسی سیاستدان کو بند کیا کوئی سیاستدان بھی آپ سے ملنے آئے اور آپ نے انہیں اس گھر میں بھی بند کیا کون سیاستدان کوئی پولیٹیشن آئے ہوں کوئی سیاستدان پاکستان کے نہیں میرے گھر پہ یہاں پرائیم نیسٹر بھی آئے ہیں یہاں پر چیف جیسٹس بھی آئے ہیں اس وقت اس وقت ایک ستم ذریفی ہے کہ آپ کے چار چیف جیسٹس جیسٹسز آف سپریم کورٹ ایمن بن دیال کے ان کے والد کو میں جانتا ہوں لیکن ان کو میں زادی طور پر نہیں جانتا لیکن چار ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے چار سے پانچ سال کی عمر کے بمائے فیض عیسیٰ کے جی کیونکہ فیض عیسیٰ کو میرے والد نے تاز عیسیٰ کو میرے والد نے پریزیڈنٹ بنایا تھا آپ نے پڑھا ہی ہے وہ کتابوں میں آیا ہے تو بہرحال کہ عزیز صاحب ہمارے ساتھ بہت فیملی کے ساتھ بہت کرتے تھے تو میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے اس کے بعد اتھر من اللہ ان کے والدین میرے بہت دوست تھے والدہ میری بہن کے ساتھ تھی اور یہ بھی پانچ شای سال کا تھا اور جو یای آفری جی وہ تو بھی پیدا ہوا جس دن تو اس دن سے میں جانتا ہوں ان کے دادا کو میں جانتا تھا دادا لوگ میرے لئے انتظار کرتے تھے کھانے کے اوپر سجاد آئے گا تو میری یہ لیکن ایک ان میں سے دیکھیں اب ایک جو ان میں سے کرنیلیس بننے جا رہی ہے وہ ایک ہے اور وہ ہے آئیشہ ملک جو آئیشہ ملک جسٹس آف سپریم کورٹ وہ اب میں جسٹس کرنیلیس کو جانتا ہوں کیونکہ وہ میرے معمون کے ماتحد تھے میرے معمون جج تھے ایسر ایمان اور میں نے ایک دو دفعہ گول کھیلی ان کے ساتھ تو انہوں نے بہت دفعہ تو یہ آئیشہ ملک جو ہے اس کو کوئی نہیں سیکھ خرید سکتا اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا یہ آرن لیڈی ہے سو ہم خوش قسمت ہیں تاش کے ہمارے ساتھ ضرور یہ ان کے ساتھ اور بھی بڑے اچھے ہیں جو ہیں چیف جیسٹس میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ جو چار جنگوں میں بچہ سن جاتا ان سے میں مایوس ہوں اچھے سر آخری دو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال یہ کہ آپ نے مجھے آفدہ ریکارڈ بتایا کہ عرشد شریف نے آخری دفعہ آپ کو کال کی تھی نہیں اس کا مجھے میسج آیا تھا ووائس میسج میسج آیا تھا آپ پڑھ دیں تو میں دکھا دیتا ہوں عرشد شریف صاحب نے انہیں میسج کیا ہوا ہے اور یہ لکھ رہے ہیں کہ اور سر آخری سوال جو آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے یہ آپ کے آفیس میں یہ ایک ٹوپی رکھی گیا ہے جس کی اوپر خان لکھا گیا ہے عمران خان کی تصویر بنی ہوئی ہے یہ کیا سین ہے یہ جو عمران خان کی ٹوپی ہے اور ٹوپی کے اوپر عمران خان لکھا ہوا ہے اور اس کی تصویر بنی ہوئی ہے آپ عمران خان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں عمران خان کوئی فرشتہ نہیں ہے نہ وہ مری اللہ ہے لیکن عمران خان نے ائر معاشر اثر خان جو کہ میں سمجھتا ہوں قیادی عظم کے بعد اگر کوئی شخص آیا ہے جس نے ائر فورس بنائی دنیا کی بہترین لیکن ان کا نام اس میں نہیں آتا زیادہ انہوں نے بنائی تھی ائر فورس اس کے بعد انہوں نے اٹھائیس سال پولٹکس میں اس سیاست کو غلازت کی سیاست سے نکال کے شرافت کی سیاست بنانے کی بڑی کوشش کی لیکن ان کے پاس ویر ویدال نہیں تھے عمران خان اور وہ جوائنڈ جوائنڈ ایچ آدھر اچھ سکسٹی نائن اس کے بعد پھر وہ بہت عمر اسیدہ بھی ہو گئے تھے ان کے پاس رسورسوں نہیں تھی تو عمران خان پکٹ اپ فرم دے میں نے ایک دن عمران خان کی مجھے ہمشیرہ ملی نیو یورک میں وہ ہمارے منیر جو کہ امبیسیڈر تھے یونیٹی نیشن میں تو وہ میرے بڑے دوستے انہوں نے ملے لئے کھانا کیا تھا تو وہاں پہ جب کھانا ختم ہوا تو اس میں کہایا ہے یہ عمران خان کی بہن ہے اس کو راستے میں چھوڑنے جارہا ہے ان کی گاڑی مجھے جنورٹی لی جانی تھی تو وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی تو ہم باتیں کر رہے تھے میں نے کہا کہ عمران خان نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ میرے خیال میں دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ یہ کلیم کر سکتے ہیں پاکستان میں تو سوال نہیں پیدا تھا یہ جو ہیں عزرداری اور یہ وہ انہوں نے لوٹ لوٹ کے پاکستان کو ایک ہیروشیما اور ناگہ ساکی کی خندق بنایا ہوا ہے اور اس نے آکے اس کو بھرنا شروع کیا ہے لیکن میں نے کہا اس کو یہ سیاست میں نہیں چل سکتا کیونکہ یہ سیاست جو ہے غلازت کی یہ بدماشوں کی ہے یہ چوروں کی ہے یہ ڈاکھوں کی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے میں نے کہا میں پہاڑ پر بیٹھ کے کھڑا ہو کے وہاں سے میں پتھر پھیکنا چاہتا ہوں اگر میں سیاست میں چلا جاؤں تو میں ان کے درمیان میں ہوں گا تو ان کی بدبو میں سے بداشت نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا کہ اس کی ہمشیرہ نے اگری کیا کہ ہاں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاست میں نہیں چاہتا لیکن آج میں عمران خان کو کہنا چاہتا ہوں کہ مادر چاہتا ہوں کیونکہ تم میں جو ہمت تھی اور تم میں جو ہمت ہے اور تم میں جو عظم ہے یہ بہت کم دنیا میں صدی میں ایک بندہ آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں میری کوئی دوستی نہیں ہے اس کے ساتھ اور ویسے ایک دوسرے تو ہی نوز میں اس نے میری کتاب بھی پڑھی ہوگی لیکن اس نے جو کام کیے ہیں کوئی پاکستان چھوڑے اندرستان چھوڑے کسی نے ایک غریب کے لیے اتنا کام نہیں کیا اور وہاں سے آپ چھوڑ درخت لگائے ہیں بیس سال کی بعد کی سوچ رکھی ہے ان اس کے لیے جو اس نے بنائے ہیں یہ ہیلتھ کارڈ وہ میرے فارم کا مینجر ہے وہ مینج دن گیا تو اس کے کھا کہ شوٹا بچہ اٹھا ہے میں نے کہا یہ کیسے اس کی بیوی سے میں نے کہا اسما یہ کیا ہے آپ کے دو بڑے بچے تو کہنے لگے کہ سر ہمارا ابھی پیدا ہوا ہے تو میں نے غصے سے میں نے کہا میں نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میرے سارا جتنے بھی سٹاف ہیں میرے دس بارم لوگ ان کی ساری ہیلتھ کی میں آئی ٹیک کیر آف اٹھ تو میں نے کہا یہ تو بڑا مہنگا ہوتا ہے تم نے مجھے بتایا نہ تم نے مجھ سے کوئی پیسے کے بات کی اس نے کہا نہیں سی بڑا اچھا ہم ہیلتھ کار لے کے گئے اور وہاں پر ہمارا بڑی اچھی طرح کیا کس نے کیا اس ملک کے اندر کسی نے نہیں کیا اچھا اس کے بعد میں اس کو تھوڑی طرح کر لیں یہ جو بیوکوف کے بچے اور یہ بیوکوف کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ مراسلہ نہیں تھا کیونکہ میں ڈپلومیٹ رہا ہوں آپ نے تصویر میری دیکھی ہنڈری کسنجر کے ساتھ کھڑا روکفیلر کے ساتھ کھڑا میری سیفر آیا تھا امریکہ سے امریکہ سے وہ مراسلہ سیفر آیا تھا وہ بہت بیوکوف اور غدار ہوگا جو کہے گا کہ نہیں آیا تھا جب امبیسیڈر کھڑا ہوکے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ میں کہا ہے پڑتا ہے وہ خود جی کسیب کے لوگ ہیں ہم ہم اتنے بیوکوف اندھے ہیں اور یہ جو بیٹھا ہوا تھا شہباز اور یہ جو سارے بیوکوف جو نوٹے رہے ہیں یہ خود ان کے سامنے پڑا ان کی موک پر لگا تھا ان کا کوئی مر گیا ہے اس ہو جب وہ پڑھ رہا تھا اس کی بڑی جلدی سے کرتے ہیں جب وہ ایک جو ہوتا ہے یہ ڈیپٹی اسسسنٹ سیکٹری اور سٹیٹ تو میں تو کئیوں کو جانتا تھا وہ میرے گھر میں ویکنڈ گزارا کرتے تھے ان کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ آکے بلا کے ایک سفیر کو میرے زمانے میں سادرادہ یاکوم بھان سفیر تھے کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیپٹی سیکٹری اسسسنٹ سیکٹری اس کا وہاں سے بلا اس کو بلا کے اس نے دیا وہ یہاں آیا ہے اسی امبیسٹر نے آکے پڑا اب مراسلہ جب یہاں آیا ہے تو جو آقا فورن سیکٹری تھا اس نے اس کو چھپا کے رکھا اور جب یہ سارا چیز بدلے گی انشاءاللہ رزیز اور اللہ سبحان تعالیٰ اس قوم کو ایک اچھی حکومت دے گا تو میں پہلا بند آؤں گا کہ میں کوٹ میں جاؤں گا کہ اس وہ جو فورن سیکٹری اس وقت کا تھا اب یہ کئی مزے کر رہا ہوگا کیونکہ یہ تو اس نے چھپا کے رکھا تھا اس نے چھپا کے رکھا تھا اس نے باجوہ چھپا کے رکھا تھا میں جب بیرفوس میں ہوں ہوں اسر خان صاحب کو ایوب خان نے بلایا نو بجے رات کو اور وہ جو وہاں پہنچے تو وہاں پر یہ جنرل شیخ کیم شیخ برکی اور یہ کھڑے ہوئے تھے تو اسر خان صاحب پہنچے تو ایوب خان نے کہا ایوب خان چیف تھا اس نے کہا کہ ہم مرزا کو نیچے لارہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جائیے اس کو ہم عرض کر رہے ہیں تو اسر خان نے کہا کہ میں ایسی اللیگل حرکت میں میں شامل نہیں ہوں گا یہ مثال ہے ہمارے ٹھیک ہے تو اب یہ اس نے جو ایڈریس کیا تھا اور کہا کہ میں امریکہ میں رہا ہوں امریکہ آپ کو جوتی سے اس وقت بھی نہیں رکھتا تھا اب بھی نہیں رکھتا ٹھیک ہے آپ کو جوتی پہ نہیں رکھتا لیکن آپ جوتی چاٹ ہیں تو آپ نے جب جوتیاں چاٹ نہیں ہیں تو آپ امریکہ قوم کو تو بیزت نہ کریں کیونکہ ہم جیسے لوگ یہاں ابھی بیس سال کے بھی لوگ ہیں جن کی میری طرح سپیٹ ہے آپ جیسے لوگ ہیں بہت شکریہ سجاد حیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ